موسیقی رشتوں کی حقیقت اور بدلتی ہوئی صورتحال نے تقریباً ہر رشتے ہی کو متاثر کیا ایسے میں دوست کب پیچھے رہنے والے تھے ایک نے گھر پہ نقب لگائی تو رد عمل پہ دوسرے نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تمہیں دس مٹ انتظار کروایا ہے تمہیں انتظار تو شادی کے بات کروانے تو میں ایک بات کا خیال لگنا یہاں کا ہاتھ لانے کے لیے بیٹھنے کا کوئی ڈھنگ اور اوپر سے ہم دہلی والے ہیں مجھے کہیں یہ لڑکی کی ماں بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہمارے گھر کس کے نام پر ہے کیا یہ سبق عاموز چیزیں ہیں اس سے نصیت لیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آگ دیکھیں تو آگ میں ہاتھ جلا کر ہی سبق سکیں اگر کوئی دوسرا کوئی بڑا ہمیں بتا رہا ہے ہاتھ ڈال کے جل جائے گا تو پہلے رک جاؤ زیادہ بہتر دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو یہ زیادہ اچھی بات ہے ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے لوگوں کو تو نشاند نہیں کرانی پڑتی ہے واقعات کی آپ کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں گردنوا میں کیا ہو رہا ہے تو ایسی چیزیں اگر دکھائی جا رہی ہیں ایسی بری بلڈ کہانیوں میں سوریز میں تو غلط نہیں ہے اس کا جو ان ایکٹمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے بہترین ہے وہ بالکل جو حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اس کو ڈرامنٹائز کیا جاتا ہے اور وہ حقائق کا مبنی بھی ہے تو اس میں بڑی حقیقت جو ہے وہ نظر آتی ہے اس میں سچ نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کچھ ہوا ہے لوگ کرائم کرتے ہیں اس کا انجام جب ہوتا ہے خلط وہ آپ بتائیں تو آدمی کو ہو کہ اس کا انجام آپ کو خلط ہے جو بھی خلط کرو گے اس کو تمہیں بھگتنا ہے آج کل کے دور میں بھی نہ جانے کیسے اور کب بھولے بالے لوگ پیر فقیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں ایسے ہی ایک جالی پیر کا قصہ جو اپنے سیاہ کرتوتوں کے باعث آخر کار پکڑا گیا میری گوت کبھی ہاری نہیں ہو سکتی بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے بچے کی خواہش مجھے بھی مگر تم سے زیادہ ہے تم بھی جاؤ اس پیر صاحب کے پاس تمہاری بھی گودھری ہو جائے گی مگر وہ پیر ہے کون پیر فقیر ہوتے ہیں یہ سب دو نمبر کے لوگوں پر ان کے چکروں میں نہیں پڑھو تو اچھا ہے تم سفر کو کہہ دے نا میں خالا کے ساتھ بازار جا رہا ہوں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم واش کرتے ہیں ٹی وی تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہوئے مطلب ہم اگر اس چیز کو کونسٹریٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب ہم لوگ اپنی رائف کو امپروف کر سکتے ہیں اس میں موبائل کا دکھایا ہے آپ لوگوں کے موبائل چھنے رڑکے اور دکیتیاں کر رہے ہیں اس سے کافی لوگوں نے اپنے بچوں کو کنٹرول رکھایا ہے ابھی اس سے مطلب چھوڑے بچوں کو باہر زیادہ نہیں جانے دیتے ڈرامو تو کافی سفق ملا ہے بات چل رہی تھی رشتوں کے تقدس کی تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک بچہ جو اپنے گھر پر ماں اور باپ کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مجرم بن گیا تجھے ذرا بھی احساس ہے کہ میں کتنی محنت کرتی ہوں چھوڑوں مانی تجھے میں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اب مجھے ایسا سوا کے یہ دنیا بہت زالی میں صاحب مجھے ایسے ہیرے نہیں دے مجھے بگوڑ دے چھوڑ دے بگوڑ دے بگوڑ دے بگوڑ دے بگوڑ دے سبق عموز ہوتا ہے کافی ہے تو میں اس لئے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے ایسی چیز کو ہی میرے ساتھ ہو جائے تو میں اس کو کیسے کبھائوں تو اس سے بہت مجھ کو ایسی بے شمار کہانیوں میں سے چند ہی آپ کے سامنے پیش کی گئیں مگر ہماری نظر حلات حاضرہ پر بھی رہی اس لئے ٹارگٹ کلنگ اور گینگ وارڈ جیسے جرائم کو بھی آپ تک پہنچایا پھون کا بدلہ مطلب ہے یو بھائی پھون ایک کیسر وہ بھی چھوٹا ہے اس کام میں چھوٹا بڑھانی ہوتا ہے یو بھائی چھوٹا کے لئے بس کرو اور کتنا مجھتا راپا کرو گے ہمیں اس دلدن میں پھس چکے اگر اس سے لگلنے کی کوشش بھی کرے تو ہمارے جائیں گے میرے کوئی چوپ رسکی ہرے یاکے میں آئے اور زندہ چلے جائیں آرہ لانتے ہمیں اس جل کہیں کہ جو بہت برائی کی طرف بڑھتے ہی آرہی ہے ان لوگوں کو یہ شو دیکھنا چاہیے اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس برائی کی طرف جائیں گے لیکن اس کا انجام کیا ہے میں تو بولتا ہوں اس سے یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ انسان اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو رستہ مل جائے اس سے چھوزرنے کے لئے تو وہ بہت بہتر ہے حقیقت بتاتے ہیں انسان کو کہ یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے کچھ سمجھدار ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہسپٹل سے خصوصاً بچے اگوا کرنے کے کیسز عموماً سامنے آ جاتے ہیں ایسی ہی ایک دل گداز کہانی جس کا منطقی انجام جرم پر ہی ہوا بچوں کی آنکھوں میں نا ایک الگ سی چمک ہوتی ہے جیسے کوئی جادو یہ بچہ جائی ہے یہ اللہ کے کام ہے وہ ہی اولاد دیتا ہے تمہارے تو ہسپٹل میں روز نئے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ایک مجھے لائے دے دو کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں کسی کا بچہ اٹھا کے لے ہوں اگر تم نہیں کروں گے تو میں کروں گے مانا میں یہاں سے کود کے چاند دوں گے اس سے بہت اوائرنس آتی لوگوں کو ہی دیکھنا چاہیے اور یہ اس سے اوائرنس یہ آتی ہے کہ جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے بھائی میں یہ تو ایوش کر ہوں گا کہ ہمیشہ یہ پرگرام چلتا رہے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جرائم سے بجنا چاہیے جال سادل سے بجنا چاہیے وہ اچھا پرگرام میں سیلسین ریال سٹوری دکھاتی ہے کافی داگی سے عوام کو بھی کافی سے ایوائرنس پیدا ہو رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں لیکن یہ کہ کافی ان کے لیے واپسی کے تمام در بند ہو جاتی ہیں ایسا ہی کچھ نائلہ کے ساتھ بھی ہوا فائنل ٹچ میں اگر اس کے مصبت پہلو جو ہے اس کی تشیر کر دی جائے وہ بہت بہتر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کیسے کیونکہ ہم لوگ تو اتنا آویرنس نہیں ہے جتنی سامہ کے پرگرام سے ہمیں ملی ہے سامہ والے بہت اچھا پرگرام دکھا رہے ہیں تاہاں کہ لوگوں کو آگائی ہو کہ یہاں ہمارے لوگ ملک میں کیا ہو رہا ہے سلام علیکم میرے نام محمد حسین ہے اور میں میری کھانی میری زبانی کا ڈیو پی ہوں اس پرگرام کو شروع کرنے سے پہلے جب ڈائریکٹر کے ہمیں ساتھ ڈسکس ہوا تو ہم نے سوچے کہ ایک اس طرح کام ہم کرے جس سے لوگ کو آویرنس ملے تو بڑی خوش ہی ہو اور یہ ہمیں یقین بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے پرگرام اتنا پاپولر ہو جائے کہ ایک نئی انڈسٹری کھول جائے گی اور ہر چینل سے اس طرح کے پرگرام شروع جائیں گے تو ایک تو لوگ کو آویرنس ملے اس پرگرام سے دوسرا نئے آنے والے جو ٹیلنٹ ہیں ان کے لیے بھی کراستہ کھول گیا تو ہماری کوشش تھی اور آپ لوگوں کے شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری اس کوشش کو پسند کیا ہم مزید میند کریں گے اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں میری کہانی میری زبانی میں کام کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ جو ہمارا مقصد تھا معاشرے میں جو بڑھتا ہوا کراہ میں اس کو روکا جائے اور ہمیں لگتا ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اگر ہم سوہ نہیں ایک پرسنٹ بھی لوگ اگر میری کہانی میری زبانی دیکھتا ہوں اور سو کچھ سیکھتے ہیں تو یہ ہماری جیت ہے اور یہی میں نے کنجھاؤں گا کہ ہمارا پوراں آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے پچاس اپنے پیسوٹس پوڑے بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سعبہ کام ہو اس پرورام سے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں میں سیکنڈ سورس آف ریسرچ یوز کرتی ہوں مینز کہ میں اگباروں سے مختلف سائٹ سے سٹوریز نکالتی ہوں اور اور کی کنفرمیشن میں جو ہے وہ تھانوں سے اور انجیوز سے لیتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سٹوری کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہو جو کہ لوگوں کے لیے کوئی سبا ہو اور جسے لوگ سیکھ سکے ہوں کچھ مانچنے میں بھیت لی ہے اسلام علیکم میرا نام سیاہ وچاتا لی ہے میں امریکانی میرزوانی میں پروڈکشنل سیسٹرن ہو اور میں امریکانی میرزوانی کا احسا ہوں مجھے بہت خوشی ہے اور ہم نے اکتا پچاس اپیسوٹ کمپلیٹ کر لی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم کامیابی کے ساتھ پانس اپیسوٹ کمپلیٹ کر لی ہیں سفٹین اپیسوٹ ہو چکی ہے اور آپ کو اس پہ بھی مبارک بات میں دوں گا کہ آپ کا یہ گولڈن جبلی ہو رہا ہے اس کو کنٹینو رکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اب تک رکھیں گے اس کو مگر اس طرح کے پروگرام آپ کی چینل ہو یا کسی اور جو چینل ہیں جو دکھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری عمام جو ہے وہ ایچوکیٹ ہو رہی ہے میں خلق میں سب سے پہلے تو حق رکھتے ہیں بہت سے زیادہ مبارک بات کا کہ انہوں نے اتنی اچھی کامش کی جو درہکٹو پروڈیسرز کیمرارمین اور جو لے دیموں نے میری کہانی میری زبانی کی لئے میری طرف سے میری کہانی میری زبانی کی تماں تیم کو جتنے بھی لوگ اس میں والفہن تکنی کر ستاف سے لے کے ایکٹرز تک ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو گولڈن جبلی کی جو وعاپ کے پچاسے پیسورٹ کمپیٹ ہوئے گولڈن جبلی کے موقع میں تمام تیم کو بیش کرتا ہوں کہ نیک تمننا ہی بیش کرتا ہوں اور یہ ہے کہ ایک مشکل بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے کیونکہ یہ مشکل پروگرام میں کوئی ایسان چیز نہیں ہے ہم ڈراما مناتے ہیں اور ہم ڈراما نومل کسی چیز پر منایتے ہیں فرضی کہانی پر لیکن یہ تو ارجنل کہانیاں ہیں اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر اس پر سو ہونے کے جانسے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسی کہانیاں بنانا اور پھر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے تو میں تمام ٹیم کو مواربات دیتا ہوں اور محنت کرتے رہے ہیں اور سیلی بڑھوالے ہیں اس حوالے سے میری کہانی میری زبانی کی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر عوام اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ان کی رائے جانی کچھ قدرداروں پر لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائیں کہ یہ کیوں دکھایا گیا تو کچھ پر لوگوں نے خوشی اور اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیں پذیرائی بھی ملی اور ہم نے اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی آپ نے اسے کس نظر سے دیکھا اس کا اظہار آپ ہمارے فیس بک کے فین پیج پر بھی کر سکتے ہیں